ربے 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 یا حسول اللہ ربے اس لیے سوچیں ہمارا کہاں میں بتانا ہمارا حق کا یہ ڈیوڈی لگی ہے ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے خود ارشاد فرمائے حدیث ہے حضور نے فرمائے جو عالم ممبر پر بیٹھ کر حق بات نہیں کرتا ظالم سے ڈرتا ہے کہ ظالم ظلم نہ کر دے اس دور میں کوئی پرچہ نہ کٹوا دے ہاتھ کڑی نہ لگ جائے شاہ صاحب آپ کو ہاتھ کڑی اچھی نہیں لگتی مولویوں کو ہاتھ کڑی اچھی نہیں لگتی میں آگے امام زینالہ آپ ہی دین کو اچھی لگتی تھی ہمارے ہاتھ ان سے زیادہ خوبصورت ہیں ہم ان سے زیادہ بڑے شہزادے ہیں نا حضب اللہ ان شہزادوں نے قربانیاں دیں ہاتھ کڑیاں لگوائیں بیڑیاں پہنیں دین کی خاطر تو ہمارے ہاتھوں کو کیا ہوا آج ہم دین پر بیرا نہ دیں دین کے نام پہ کھائیں عزتیں پائیں پگنیاں سلامت عزت سلامت سب کچھ سلامت جب رسول اللہ کے دین کی بات آئے اندر پر جائیں چھپ کر بیٹھ جائیں کہ اب دین لڑتا رہے اور وہ قوم کھڑی رہے ہم یہاں بیٹھے ہیں علامہ اقبال کہتا ہے ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردائیں وہ کہتے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھے ہیں وہ کوئی اور آئے گا خالد بن ولید پھر آئیں وہ اٹھ کر آئیں سلاحو دی نیوبی پھر اٹھ کر آئیں وہ دین پر پیرا دے ہم تو صرف کھانے والوں میں سے ہیں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ موتا کے اندر حضور علیہ السلام نے خط لکھ کر بھیجا ایک صحابی کو بھیجا حضرت زید کو حضرت زید کی قیادت میں گیا حضرت حارس بن عمیر کو حضور نے خط دے کر بھیجا کہ جاؤ یہ گورنر تھا روم کا ایک گورنر تھا اس کو خط لے حضور نے بھیجا بھی جاؤ اس کو خط دے کر آؤ جب اس نے خط لکھا وہ تھا کافر گورنر تھا وہ کافر تھا اس نے جب خط دے کر خط کے اندر لکھا ہوا تھا حضور نے فرمایا ابھی پہلی بات یہ ہے میرا کلمہ پڑھ لے کلمہ نہیں پڑھتا تو دوسری بات ہے جزید ہے ٹیکس دے زمین رب کی ہے جو اس زمین پر رہے گا میرے ہوتے ہوئے ٹیکس دے گا اگر تو کلمہ بھی نہیں پڑھتا ٹیکس بھی نہیں دیتا تیسری بات یہ ہے جنگ کے لئے تیارو میں آ رہا ہوں اب وہ حیران ہوا وہ پریشان بھی ہو گیا سپر پاور جیسے اب امریکہ ہے امریکہ کو جو ہم خط لکھیں وہ پریشان دو گا نبی یہ مولوی سانو خط لکھ رہے ہیں وہ اس وقت گورنر طاقت سپر پاور روم رومیوں کا گورنر تھا وہ جب اس نے خط بڑا غصہ آیا اس نے کہا ایک ایڑا ایڑا سانو دمگی لارہا ہے حالانکہ سفیروں کو قتل نہیں کیا جاتا لیکن اس نے اپنی عدالت کے اندر اپنے اس وقت بیٹھے ہوئے باتشاہ کے اندر اس نے صحابی رسول حضرت حریف بن عمر کو وہیں شہید کر دیا یہ خط لکھ رہے ہیں اس کو بھی شہید کرو شہید کر دیا یہ خبر حضور تک پہنچی حضور جلال میں آگا حضور نے صحابہ کا لشکر تیار کیا تین ہزار صحابہ کتنے تین ہزار تین ہزار کا لشکر حضور نے قیعدت دی حضرت زید بن حریف کو کس کو حضرت زید صحابی رسول کو ان کو قیعدت دی کہا اگر یہ شہید ہو جائیں پھر اس لشکر کی قیعدت کرے حضرت عبداللہ بن رواہ اگر وہ بھی شہید ہو جائیں پھر اس لشکر کی قیعدت کریں حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالی اگر وہ بھی شہید ہو جائیں پھر جو مرضی اسلام کا جھنڈا اٹھا کر حضور نے لے حضور کو پتہ تھا اس جنگ کے اندر بڑا نقصان ہوگا میرے آقا مولا نے جب لشکر بھیجا نا حضرت زید کی قیادت میں لشکر گیا تو جب وہ لشکر پہنچا اب وہ جب ان کو پتہ لگا نا کہ صحابہ آ رہے ہیں قرآن کی نصہ نا اللہ نے قرآن میں فرمائے میرے حبیب تیرے غلاموں میں سے بیس بھی ہوں گے نا بیس مرد ہوں گے اگر بیس مرد ہوں گے میرے حبیب میں تیرے غلاموں کو دو سو کے اوپر غالب کر دوں گا میرے حبیب تیرے غلاموں میں سے اگر سو بھی ہوں گے کتنے سو مرد ہوں گے میں ان کے سامن ایک ہزار کو لٹا دوں گا غالب کر دوں گا ان کو ایک ہزار کا مقابلے میں تیرے غلام سو بھی کافی ہیں اب صحابہ کی تعداد کتنی تھی اس کے پاس فوج تھی کتنی کتنی ایک لاکھ کتنی ایک لاکھ فوج اس نے جب دیکھا نا صحابہ آ رہے ہیں وہ پریشان ہو گئے ایک لاکھ فوج کے ساتھ تین ہزار صحابہ کو دیکھ کے اس کی ڈنگیں گپنے لگے ہیں حیران ہو اس نے اپنے بادشاہ کو رومی بادشاہ کو خط لکھا اس نے کہا صحابہ آ رہے ہیں تین ہزار کے مقابلے میں ایک لاکھ بندہ تھوڑا ہے مجھے اور مدد کے لئے فوج دے اس نے کتنی فوج بھیجی دو لاکھ دو لاکھ خوج رومی بادشاہ نے بھیجی مدد کے لئے گورنر کی سامنے صحابہ کتنے تھے البدایہ وان نہایہ گندر ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے حضرت خالد بن ولید حضرت عبداللہ بن رواحہ حضرت جعفر تیار رضی اللہ عنہ حضرت زید ایسے جب سامنے کافروں کا لاکھ کا لشکر کھڑا تھا دو لاکھ اور آ گیا جب انہوں نے دیکھا نا دو لاکھ کا لشکر ہے صحابہ پہلوانوں کتنے ایسے سینہ چوڑا کر کے ایسے ایسے چلتے تھے کہ آج مجھا آئے گا حضور کے نام پر لڑتے ہوئے آج اپنی کردن پیس کرتے ہوئے آج تو ملا آئے گا آج تے چہسہ آنی ہے حضور دن آدھے لڑتے ہیں صحابہ تین ہزار کا لشکر حضرت زید بھی شہید ہو گئے حضرت عبداللہ بن رواحہ بھی شہید ہو گئے حضرت جعفر تیار بھی شہید ہو گئے پھر کس نے جھنڈا اٹھایا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی قبضے میں یہ تلوار بھی آ جائے تو مومن یا خالد جعباز یا حیدر کرار ہو مولا علی کا غلام اور درہ کھڑاو ان ظالموں سے ہو خالد بن ولید کا غلام ہو حسینی اور گلی کے ظالم سے ڈر جائے علاقے کے ظالم سے ڈر جائے وہ جھوٹ بولتا ہے حسینی کہتا ہے اپنے آپ کو حضرت خالد بن ولید کی اس جنگ کے اندر گیارہ تلواریں ٹوٹیں کتنی ایک سوال ہے میرا تین لاکھ کلشکر ہے کافروں کا صحابہ کوئی شہید بھی ہو گئے ہیں بڑے بڑے صحابہ بڑے بڑے صحابہ شہید ہو گئے خالد بن ولید کے ہاتھ سے ایک تلوار ٹوٹی اچھا دوسری تلوار بندہ اٹھانے جائے اتنی دیر میں وہ شہید نہیں کر دیں گے سر کے تلواریں تین لاکھ بندہ لے کر کھڑے سوچنے والی بات ہے خالد بن ولید کی ہاتھ میں تلوار ٹوٹی تھی دوسری تلوار آتی کہاں سے تھی پھر اس تلوار کا جو دستہ تھا وہ ہاتھوں کے اندر جمکہ کیسے تھا اور خالد بن ولید نے تین ہزار کے لشکر کے ساتھ تین لاکھ کی فوج کو شکست دی تین لاکھ کی فوج کو آج کدھر گئی وہ مسلمانوں کی باور آج دو عرب سے زیادہ پوری دنیا میں مسلمان ہیں بیٹیاں ہماری لٹ رہی ہیں کشمیر میں مسلمانوں کی مسجدوں میں مسلمانوں کی بیٹیوں کو ننگا کر کے نہیں زنا کیا جاتے ہیں مسجدوں میں بیت المقدس میں رمضان شریف کے اندر مسلمان نماز پڑھے ہیں تو وہ گولیاں مار دیتے ہیں شام کے اندر پورا شام خندر بنا دیا انہوں نے عراق پورا خندر بن گیا عید والے دن صدام حسین کو انہوں نے فانسی دی عید والے دن محمد مرشی آج بھی یوٹیوب پر آپ محمد مرشی کا قرآن سنیں جو اس نے جیل میں پڑے ہو کر کڑا ہے ہمارے بڑے بڑے حافظ ویسانی قرآن پڑھ سکتے جو اس نے اتنا خوبصورت جیل میں کھڑے ہو کر پڑا ہے اس کو بھی انہوں نے فانسی دیلوائی آج تک تاریخ میں حسنی ہوا کہ کسی بیٹی کو یہودی کی ہو عیسائی کی ہو کافر کی ہو ہندو کی ہو سکھ کی ہو مسلمان کی ہو کسی نے بھی کسی بھی بیٹی کو آج تک فانسی پر نہیں لٹکایا لیکن یہودیوں نے محمد مرشی کی بیٹی کو بھی فانسی پر لٹکایا کبھی بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہہ دے میرے حبیب یہودی اور نصرانی اپنے غلاموں کو بتا دو قیامت تک تمہارے دوست نہیں ہو سکتے یا تمہارے یار نہیں ہیں جتنے مرضی تمہارے ساتھ وفا کریں یہودی اور نصرانی تمہارے یار نہیں ہو سکتے ہم تو بنائی کھڑیں ہم تو ان کو کھڑیں ان کے ساتھ سوچیں ہمارا کام ہے بتانا حضور نے فرمایا جو عالم ممبر پر بیٹھ کر حق بات نہیں کرتا ظالم سے ڈرتا ہے کہ ظالم ظلم نہ کر دے پچہ نہ ہو جائے یہ نہ ہو جائے تھانے میں نہ چلا جاؤں حد کری نہ لگ جائے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور نے اشارت فرمایا اللہ تبارک وطالعہ قیامت والے دن اس عالم کو قبر میں سے باندر اور خنزیر کی شکل بنا کر اٹھائے گا اس دن جو میں خنزیر کی شکل لے کر جاؤں اچھی بات نہیں کہ یہاں حق بات کر کے لوگ نراز ہو جائے ہیں انکم از کم اللہ رسول تو نراز نہ ہو پرچہ ہو جائے لیکن رب رسول تو نراز نہ ہو ان کے سامنے تو اچھا مو لے کر جائے نا موسیقا